ناظرین شائر کہتا ہے کہ تم مجھے گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا اور اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم کتنے لیول پر کتنا نیچے اور زیادہ گر سکتے ہیں پاکستان کے ٹوٹر کے اوپر یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے جیہوں کے چکلے یہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اس کے بعد گھٹیاں حرامزادے بے شرم خاور مونی کا اس کے بعد سٹے سٹونگ بچھرا بی بی یہ ساری چیزیں ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں بڑی طور پر ہوا یہ ہے کہ شازیب خانزادہ صاحب پاکستان کی پرومننٹ جنرلیس پاکستان کی سب سے بڑے ٹی وی چینل ایک پرائم ٹائم میں بیٹھ کر انہوں نے گٹر کا ایک ایسا ڈھکن کھول کر غلازت پاکستان کے ٹیلی ویشن کے اوپر پاکستان کی صافت کے اوپر اور اپنے اوپر پھینک دی ہے کہ جس کی جو بدبو ہے جس کی جو گٹن ہے وہ ہر طرف محسوس کی جاری ہے اور اس کی اتنے گھن ہے اور اتنی بدبودار ریپورٹنگ اور اتنا بدبودار پروگرام کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر شخص شرمندہ ہے سوالات اٹھ رہے ہیں لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ یہ نوے کی دہائی نہیں ہے یہ اسی کی دہائی نہیں ہے یہ جناب ارلی ٹو تھاؤزر نہیں ہے جہاں پر بینزیر بٹو کی ننگی تصویریں جہاں سے نیچے پھینکی جاتی تھی جہاں پر مولوی فیضل الرحمان صاحب بینزیر بٹو کے اوپر فتوے لگاتے تھے جہاں پر خواتین کا مزاق اڑایا جاتا تھا جہاں پر خواتین کو پارلمنٹ میں پہنچنے کے لیے بہت سارے سیکریفائزز کرنے پڑتے تھے جہاں پر مریم صاحبہ کے گیرج کے بہت سارے کسے مشہور تھے جہاں پر جناب شہباز شریف صاحب کے شادیاں شادیوں کو چھپانا وہ سارے کسے گل فرنڈز اور بہت ساری خواتین صافی ہماری بڑی موتبر ہیں ان کو جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ جوڑا جاتا تھا بہت ساری بات چیت ہوتی تھی بہت غلازت تھی بڑی گندگی تھی ہمیں یہ بتایا جاتا تھا ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ بریائے طور پر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں دور چینج ہو گیا ہے انفومیشن کا دور ہے اور یہاں پر پاکستان کا پرومننٹ انکر شازیب خانزادہ صاحب اپنے پھیپڑے پھار پھار کر خواتین کے اوپر بات چیت کرتے تھے خواتین کے رائٹل کے اوپر بات چیت کرتے تھے خواتین کی عزتوں کو جس طرح سے پاکستان میں اچھالا جاتا تھا اس کے خلاف کیمپین کا بلکہ ایک بہت سٹرونگ وائس سے پاکستان کے بڑی آواز تھے بہت بڑی آواز تھے لیکن شازیب خانزادہ صاحب اس لیول پر گرے ہیں کہ جہاں پر نہ تو اس سے پہلے عادل شازیب گرے نہ تو کامران شاید گرے نہ تو مونی فاروق گرے بلکہ اس لیول پر گرے ہیں کہ یہ جو بدبو ہے اور یہ جو گندگی ہے یہ اب یہاں پر رکے گی نہیں پاکستان کی سوشل میڈیا پر وہ تمام تر ویڈیوز وہ تمام تر چیزیں شیئر ہو رہی ہیں جہاں پر ایک ایک بندے کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات کی رنگین راتوں کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے پاکستان کے ماضی کے بہت سارے کٹے چٹے کھل گئے ہیں اور اب یہ سب کو بہت سارے بہت سارا لینے کا دینا پڑ گیا ہے میں صرف آپ کے سامنے ردیعمل کچھ ایک رکھ دیتا ہوں پاکستان کے صافیوں کا فوری طور پر ردیعمل آیا ہے سابر شاکر صاحب لکھتے ہیں کہ محترمہ بینزیر بوٹو شہید کی نازوہ فوٹو شاپ تصویریں نون لگی انتخابی مہین کے دوران ہلیکپٹر سے گراتی تھی محترمہ کے لیے بازاری زبان بازاری الفاظ استعمال کرتی تھی کیا ان سے ان کی مقبولیت کم ہوئی تھی یعنی خان کو ڈی فیم کرنا ہے یعنی خانزادہ صاحب کا پورا پروگرام دیکھ لیں تو یعنی وہ پہلا سوال ہی یہ کرتے ہیں کہ تعلقات کیسے بڑھیں یعنی ایک مایوب قسم کا سوال ایک ایسا سوال جو پاکستان کے اڈوں کے اوپر بھی کھڑے ہو کر آج کر لوگ کرتے ہوئے شرماتے ہیں لیکن بلک اسمتے سے اور یہ مقبول جان صاحب لکھتے ہیں کہ جب کیا بھی دنیا بھر کے میڈیا کے گھٹیا اور انسانی شرافت سے گرے ہوئے پروگراموں کی تاریخ مرتب کی جائے گی تو شازیب خانزادہ کا خاور مانکہ سے انٹرویو والا پروگرام سر فرست ہوگا کیا اس ملکی صاحبت اس قدر گر چکی ہے کہ چند لاکھ تنخہ کسی سے ایسا گھڑیا پروگرام کروا سکتی ہیں چونکہ بنیانی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ شازیب خانزادہ صاحب کو بھی پریشر میں دلا کر یہ پروگرام کروایا گیا ہے اب میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ خاور مانکہ صاحب کا یہ جو پروگرام ہوا ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں بہت سارے صافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جب وہ حراست میں تھے اس دوران یہ پروگرام ہوا ہے یعنی ابھی وہ آزاد نہیں تھے اس دوران یہ پروگرام کروایا گیا ہے اب خاجہ عاصف صاحب 20 اکتبر کو یہ کہہ رہے ہیں ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کر کے عمران خان کی جو بیگم ہے بچھرا بی بی ان کے جو سابقہ شوہر ہیں خاور مانکہ وہ سریٹمنٹ دے چکے ہم نے تقریباً تین سے چار ان کے فیملی کے لوگوں سے باتشیت کی ہے جو دریکٹ ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب خاور مانکہ صاحب جیل سے رہابی ہوئے آزاد بھی ہوئے اس کے بعد بھی وہ آزاد نہیں تھے بلکہ اس انٹرویو تک وہ کہتے ہیں اس انٹرویو کے دینے تک ان کے اوپر پبندی تھی کہ نہ تو وہ کسی سے ملیں گے نہ تو وہ کسی سے باتشیت کریں گے اور ان کی جو مومنٹ تھی اسے بھی ریسٹرکٹ کر کے بلکہ مونٹر کیا جاتا تھا لہذا ان کی مومنٹ ریسٹرکٹ تھی جب تک یہ انٹرویو آنئر نہیں ہو جاتا تو یہ انٹرویو کب ہوا ہے صافی کلیم کر رہے ہیں کہ ماضی میں ریکارڈ ہوا ہے خاجہ عاصف 20 اکتبر کو یہ کلیم کر چکے ہیں کہ خاور مانکہ سٹیٹمنٹ دے چکا ہے خاور مانکہ کی پرانی ویڈیوز ہیں جہاں پر وہ بشرا بی بی کے بارے میں بہت ساری چیزیں اور انہیں پاک دم انکار دے دیں تارک مطین صاحب نے تفسرہ کیا ہے کہ جو ہمیشہ سے سب سے بڑا حملہ آور تھا اس کے حصے میں سب سے نیچ انٹرویو آیا ہے دلی والے کہتے ہیں پست قد تنگ پیشانی ایرام خور کی نشانی خوفناک ہے عمران بٹی نے تفسرہ کیا ہے کہ طلاق ہوئی کو چھ سال گزر گئے خاور مانکہ نے کبھی گھرلو معاملات کا ذکر نہیں کیا لیکن پھر گرفتار ہو گئے اور جیل سے گھرلو زندگی کے نشیب و فراز کو میڈیا پر نشر کروایا جا رہا ہے کتنا گرنا ہے نظام نے سیرش مان نے لکھا ہے کہ منیب کامران اور عادل نے تو صرف کالک اپنے مو پر ملی تھی شازیب خانزادہ نے تو گٹر کی غلازت کھول کر اپنے مو کے اپر انڈیل دی ہے ایتشام کیانی نے کہا ہے کہ بلاخر طاقتوار ہلکے بچھرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ کا شرمناک انٹرویو کرانے میں کامیاب ہو گئے محیس علی نے تفسرہ کیا کہ جیل میں بیٹھا شخص ان کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا روز اس کے مقبولیت ختم کرنے کے لیے نیا منجر مارکٹ میں لائے جاتا ہے لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا اگر وہ غر مقبول ہے تو پھر آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے ملیہ آشمی کا کہنا ہے کہ خدا کی شان ہے کہ جس خاور مانکہ پر پچھلے چار پانچ سال سے نون لکھ تنقید کرتے رہی ہے کہ یہ چور ہے کرپٹ ہے بزدار کی مدد سے کرپشن کرتا رہا ہے آج اسی خاور مانکہ کو عمران خان کی مخالفین نے اپنے والد کا درجہ دے کر انتہائی موت پر بنا دیا اور یہ لسٹ جاری ہے یعنی ایک لمبی لسٹ ہے جہاں پر پاکستان کے پڑے لکے لوگ پاکستان کے صافی چیخ اٹھے ہیں جناب انہوں نے رولاڈ ڈالا ہوا ہے کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے کس لول تک نظام نے گرنا ہے کتنا بھرانا کتنے کپڑے اتار کر نظام نے چوراہے کی اوپر ناچنا ہے اور کتنے لوگوں کی دوتیاں کھیچنی ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے اس کے بعد احمد دونانی صاحب نے لکھا ہے چلیں یوں دیکھ لیں چند مردوں نے ایک مرد کو سبق سکھانے کے لیے ایک اور مرد کو تیار کیا کہ ایک عورت کے کردار پر فلان فلان اور فلان سوال اٹھا دیں اس مرد نے عورت کے کردار پر گھڑیا مگر پہلے سے تیشدہ باتیں کہہ دی چند مزید مردوں نے ایک مرد سے اپنی محاسمت کی وجہ سے ایک عورت کے کردار پر اچھالے گے اس گند کو نیشر کر دیا انسانیت کام پھٹھی احمد دونانی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ یہ انسانیت کام پھٹھی ہے شاہین صباح صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ لکھتے ہیں خاور مانکہ کا انٹرویو لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں گند اچھالنا اگر صافتی اور اخلاقی اب کے بعد کی تصویریں نماز شریف کے گانے گانے اور سنانے کی قصے خواتین ریپورٹر سے دوستیاں شہباز شریف کی لا تعداد شادیاں اور مزید قصے حمزہ کے اچھے برے شوگ زرداری صاحب کی کوہ کاف کی پڑیوں کی پروازیں زیاود دین حسبتال کی راتیں بلاول صاحب اور ہیناکھر کی تصویریں فضل الرحمان کے مدرسوں کے قصے مولانا سینڈوچ کی کہانیاں ٹیلی فون پر عشق ٹرائیویٹ جہازو کی عمدور ایفت ٹی وی چینل مالکان کے روز و شب بڑے بڑے یعنی بہت گندے معاملات ہیں اور خانزادہ صاحب جس لیول پر یہ نظام گر گیا ہے آپ یقین مانیں کہ عمران خان کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ اس نے اس معاشرے کا اس نظام کا ایک بدبودار چیرہ سب کے سامنے رکھا ہے کہ یہ اصل میں نظام نہیں ہے یہ ایک بڑا بدبودار نظام ہے یہ ایک ایسا نظام ہے جو بلیک ملنگ کے اوپر ممنی ہے جس کے اندر ایک تقبر ہے ایک غرور ہے اور جو اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے اتنا گر سکتا ہے کہ گرگی خواتین کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے بھی نہیں یہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں آٹھتا اب بنیادی وجہ کیا ہے یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ صرف حبی بکرم صاحب کا یہ ایک سروے دیکھیں انہوں نے پبلک سروے کیا ہے اور حبی بکرم انتخابات کے حوالے سے جو سروے کرتے ہیں انہیں پاکستان کے اندر ایک اتھاریسی سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا زبدست سروے کی کرتے ہیں انہوں نے کیا ہے جناب چیترال کا سروے وہاں پر تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے چالیس پرسنٹ کے ساتھ چالیس پرسنٹ پی ٹی آئی ہے مسلمین اگنون اٹھارہ پرسنٹ ہے یعنی چالیس اور اٹھارہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس پچپن پرسنٹ کا فرق ہے اور اس کے بعد باقیوں کو جو گئے ہیں سترہ پرسنٹ لوگوں نے ووٹ نہ کرنے کا کہا ہے دیر بالا کی طرف گئے ہیں حبی بکرم صاحب وہاں پر اٹھالیس پرسنٹ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے سترہ پرسنٹ لوگ نو ووٹ ہے سترہ پرسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے لوہر دیر کے طرف جب آپ آ جاتے ہیں تو چپپر پرسنٹ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے اور پچیس پرسنٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے ہم نے اسلامباد سے گزرشتان سروے کیا آٹھ سے دس لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ ہی نہیں کر رہے ہیں اللہ ڈالیں گے کیونکہ لوگوں کو اتنا تھکا دیا گیا ہے لوگوں کو اتنا ایگزاست کروا دیا گیا ہے اس قدر لوگوں کے اوپر ظلم تشدد اور بربریت کی گئی ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اصل میں یہ پاکستان کے در سیاست نہیں ہے یہ ایک گندہ بزار ہے یہ ایک بدبودار بزار ہے اور اس بدبودار بزار کے اندر بوٹیاں نوچی جاتی ہیں اور یہ گد بنے ہوئے جو گوشت کے لوتھڑے انسانوں کے اتارتے ہیں اب ایک اور اہم ترین ڈیولپنٹ ہے اور اہم ترین ڈیولپنٹ یہ ہے کہ جو اہم ترین کیس ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اہم ترین معاملہ ہے چونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ نوٹفیکیشن کس نے جاری کیے تھی جج کی تایوناتی کس نے کی تھی جج کو کس نے کہا تھا کہ سیکرٹ ٹرائل کریں جج صاحب نے کس طرح سے فرد جرمائیت کر دی تھی تو یہ سارا معاملہ ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا ہے آج بڑی انٹرسٹنگ اٹاؤنی جنرلہ پاکستان نے دلیل دی ان کی دلیل یہ تھی کہ جنب اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا ٹرائل کدھر ہو کہاں پر ہو کیسے ہو اس سے کسی بھی چیز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تو پڑتا ہے بندے اٹھائے جائیں غائب کیے جائیں بندوں کو زبردستی بلوائے جائیں خفیہ ٹرائل چلائے جائیں ایک کونٹروولشی ترکیے سے ججز کو اپونٹ کیا جائے ایک تیزی سے ٹرائل چلائے جائے تمام طرح فیکس کو روند کر ایک شخص کے پیچھے جب نظام پڑا ہو اٹھائنے جنرل صاحب فرق تو پڑتا ہے فیصلہ جب بھی آئے گا اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے خیال رہ کی گا اللہ حافظ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مانیجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈر پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈر پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی محادث کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ